جناب چرمین جمعید بعد آوے سانسے سر سیلکوٹ میں ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے جو کچھ دیکھا وہ نہایت دردناک اور تکلیف دیتا ہم یہ بات جناب چرمین مانے یا نہ مانے ہمارے ملک میں حجوم قانون ہاتھ میں لیتی رہی ہے اور ہمارے لائک قانوندان اور جڈ سائبان آئین شکنوں کو تحفظ دیتے رہیں انتہا پسندی اور شدت پسندی کی فیکٹریان جنرل زیاؤلک نے قائم کی جنرل زیاؤلک لیڈ مارشاللہ پروموٹیڈ ریلیجیس ایکسٹریمزم ویسے تو قوم کو آمیروں نے سوائے بندنامی اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں دیا لیکن جنرل زیاؤلک کی طویل مارشاللہ طویل دور حکومت جناب چرمین پاکستانی معاشرے اور ملکی سیاست کے لیے نہایت طبخ کن ثابت ہوا اس لیے تو سر ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ سپائی سپائی جو ہوتا ہے جناب چرمین وہ جنگ کے میدان میں نہایت موزون ہوتا ہے لیکن سیاست کے میدان میں وہ نہایت ناموزون اور انفٹ ہوتا ہے دوسری صرف بات چاہے کہ یہ جو شدت پسندی ہے انتہا پسندی ہے ہمارا جو ملک کا اشرفیہ ہے فیصلہ ساز اداروں میں بیٹھنے والے شخصیات ہیں یہ اکثر اور بیشتیر انتہا پسندی اور دہشتگردی کو میکس اپ کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک چیزیں نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر کانون نافذ کرنے والے ادارے مضبوط ہوں فعال ہوں تو آپ دہشتگردی پر خاصی حد تک کانٹرول حاصل کر سکتے ہیں لیکن انتہا پسندی کو صرف طاقت کے زور سے آپ کانٹرول نہیں کر سکتے اس کی سر پنیادی وجہ یہ ہے کہ انتہا پسندی کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے انسان کے سوچ و فکر سے ہے انسان کے تصورات سے ہے ایڈالوجی سے ہے آپ خلق خدا کو تو چھوڑیں ہمارے ملک میں تعلیمی آفتہ افراد نہایت تعلیمی آفتہ افراد کی ایک بہت بڑی تعداد جن میں ہمارے پروفیسرز ہمارے ڈاکٹرز